موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلحری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر قدمل ہے ریاض بخاری میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا مزنگ آئی سکول میں ہم دونوں میں کافی دوستی تھی وہ ان دنوں صفہ والے چونک میں رہتا تھا صفہ والے چونک سکول سے جب ہم نکلتے میں میرا چھوٹا بھائی اور ریاض بخاری تو ہم صفہ والے چونک تک آتے وہاں وہ ہم سے جدا ہو جاتا میں میرا چھوٹا بھائی بھائیات ہم گنگا نام ہوسپیٹو تک آتے وہاں سے بس لیتے اور اپنے گھر رحمان پورے کی طرف آ جاتے ریاض بخاری نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے جعفر بخاری اس کا نام ہے اور وہ فلموں کا کیمرہ مہن ہے تو میں نے اس سے کہا کہ یاد کبھی مجھے ملوانا ان سے بھی اور کبھی جو شوٹنگ ہو وہ بھی دیکھیں گے تو اس نے کہا ہاں ہاں دکھائیں گے آپ کو کچھ عرصے کے بعد ریاض نے مجھ سے یہ کہا بلکہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا اصل میں کہ میں نے میٹرک کر لیا لیکن ریاض جو تھا وہ میٹرک پاس نہ کر چکا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب اپنے بھائی کے ساتھ فٹوکرافی سیکھے گا کلموں کی اس کے جو بھائی صاحب تھے جعفر بخاری صاحب وہ جب اچھرے کی طرف سے نہر کے پل کی طرف آئیں تو نہر سے جرہ پہلے ایک گہرائی میں آبادی تھی وہاں پہ کچھ گھر بنے ہوئے تھے جن میں ان دنوں معروف شائر سیف الدین صاحب اور معروف فلمی کہانیاں اور لکھنے والے اور شاید عالم بابا سیاہ پوش اور جعفر بخاری یہ رہا کرتے تھے جعفر بخاری نے انہی دنوں میں بھارت سے آئی ہوئی ایک فلم ایکٹریس کے ساتھ یاسمین اس کا نام تھا اور جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی مدوبالہ ہیں ان کے ساتھ شادی کی تھی تو اب ریاض نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ وہ صفہ والے جو گھر تھا اس کا صفہ والے چوک میں اس کو چھوڑ کے تو بھائی کے ساتھ رہنا چرو کرتے اب یہ جو جگہ تھی یہ ہمارے گھر کے قریب تھی چنانچہ یہ ہوتا کہ ریاض جب بھی فارغ ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتا اور ہم دونوں پھر کافی عوارہ گردی کیا کرتے اور یوں اس سے جو دوستی کا رشتہ تھا وہ اور زیادہ مضبوط پکا اور مستحقم ہو گیا ایک دن ریاض نے مجھ سے کہا کہ تم نے کالج میں داخلہ نہیں لیا میں نے اسے بتایا کہ یار ہمارے حالات اہتے ہیں کہ میں کالج میں تو نہیں داخلہ لے سکتا تو اس نے کہا کہ تم بھی فوٹوگرافی سیکھ لو یہ بہت اچھا کام ہے اور آگے چل گئے تو اس میں بہت زیادہ جو آسانیاں ہو جائیں گے بڑے پیسے ہیں میں نے بھی سوچا کہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے لیکن میں کس کے ساتھ سیکھوں گا فوٹوگرافی تو ریاض نے کہا کہ تم چاہو تو جعفر بخاری کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہو یا پھر رضا میر صاحب ہے وہ بھی اس کے برابر کے ہم پلہ کیمرہ میں نے تو ان سے سیکھ لو محمود نظامی صاحب میرے عزیز تھے اور وہ ان دنوں لاہور ریڈیو سٹیشن کے سٹیشن ڈائریکٹر تھے ان کی واقفیت ظاہر ہے فلمی لوگوں سے بھی تھی تو میں ایک دن ان کو ملنے گیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میں ایسے فوٹوگرافی سیکھنا چاہتا ہوں آپ کا کچھ جاننے والا ہے تو ان دنوں میں مسلم ٹاؤن میں پنچولی سٹوڈیو تھا جو اس وقت وہ آغا جیئے گل تھے وہ ان کے پاس تھا تو کہنے گے وہ آغا جیئے گل جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ تم نے سیکھنا تو ان سے کہہ دیتا ہوں تیز تیز بولتے تھا تو انہوں نے آغا جی کو فون کر دیا تو مجھ سے کہا کہ وہ لکشمی چوک میں ان کا دفتر ہے وہاں سر جائے کیونہ سے میں آغا صاحب کو ملنے کے لیے وہاں ہوں آغا صاحب بڑی اچھی طرح سے ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت اپنا ایک سٹوڈیو بنوارا ہوں ایور نیو سٹوڈیو کے نام سے اس وقت تو میں آپ کو رکھ لوں گا ایڈ اپرینٹس تنخواہ کوئی نہیں ملے گی کام آپ سیف کے رہیں تو جب ہم نئے سٹوڈیو میں جائیں گے تو پھر آپ کی تنخواہ بھی پر ہو جائے گی میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کل شوٹنگ ہے وہاں پہ تم جا کے رضا میر صاحب سے ملے نا ان کا تم اسسسٹنٹ ہو جاؤ چنانچہ میں اگلے دن دربانوں کو بتائے بغیر بڑے صاحب کھترے سے کپڑے پہن کے تو ایونیو سٹوڈیو میں پہنچ گیا وہاں پہ رضا میر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے بتایا تو ان نے کہا جی جی ٹھیک ہے مجھے آغا صاحب نے بتا دیا ہے تو آپ آئیں کام سیکھیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی اب ان دنوں کچھ ایسا ہوتا تھا مجھے آج کل نہیں پتا کہ کیا پورت ہے لیکن ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ ایک ساؤن ٹرک ہوتا تھا جو جہاں پہ شوٹنگ ہوتی تھی جہاں کیمرہ ہوتا تھا اس سے وہ کافی فاصلے پہ ہوتا تھا اور اس کو کیبلز کے ذریعے کنیکٹ کیا ہوتا تھا اور چنہ سے جب کیمرہ شروع ہوتا تھا تو ساتھ ہی جو ساؤنڈ تھی وہ بھی ریکارڈ ہونے لگتی تھی میں کھڑا ہو کے مجھے رضا صاحب نے کہا کہ ابھی تمہیں ایسا کرو کہ دو تین دن تک اس کو دیکھتے رہو کہ کیسے ہوتا ہے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کام کیا کرنا ہے میں کھڑا رہا شوٹنگ جو تھی ان دنوں میرا خلق سات لاکھ فلم بن رہی تھی تو اس کی تھی اس کے پریڈیوسر جو تھے وہ تھے سیف الدین سیف صاحب بڑے معروف شاعر دی تو جعفر ملک صاحب اس کے غالبن ڈائریکٹر تھے تو میں دیکھتا رہا جب شوٹنگ ختم ہو گئی تو میں چلنے لگا تو ایک وہ ایک کلی تھا جو جب کہتے تھے کہ کیمرہ تو وہ بکسی on کرتا تھا اور جب وہ کہتے تھے کیمرہ تو وہ ایک کلی تو اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا ہے بھے ادھڑا میں نے Apache اس نے کہا اس کو کام سیکھنے آیا میں نے کہا جی ہاں کہاں یہ جو کیول ہے اس کو ادھر سے ٹرک سے لے کے اور یہاں تک اس کو لپیٹھو میں نے کہا اچھا ہے تو میں نے وہ بکسی لی اس کے اوپر وہ جو کیبل تھی وہ لپیٹھنے شروع کی اور وہ جو کیبل پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر اس کے اوپر لوگوں کے پاؤں آئے ہوئے تھے وہ مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور جب میں ساؤنڈ جو ٹریک تھا اس تک پہنچا تو میرے تمام کپڑے جو تھے وہ مٹی سے مار چکے تھے تو مجھے بڑا عجیب تھا لگا کہ میں تو فوٹوگرافی سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور بابا جی نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا اگلے دن میں پھر دوبارہ کپڑے بدل کے وہیں پہنچا تو میں نے رضا تاپ سے کہا میں نے کہا سر میں تو فوٹوگرافی سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور یہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے یہاں پہ انہوں نے تو مجھ سے وہ بکسی اٹھوالی اور سارے میرے کپڑے خراب ہوئے تو وہ ہنسنے لگے بجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کوئی لطیفہ کہہ دیا کہنے کہ یار بات یہ ہے کہ میں پاکستان میں آنے سے پہلے بومبے میں تھا اور یہ جو بندہ ہے اس کا نام ہے بابا عمر دین تو یہ وہاں پہ بھی یہی ٹیمرا کھولی تھا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ اس کی جھاڑیں بھی سنی ہوئی ہیں اس کی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں تو اگر تمہیں سیکھنا ہے کام تو پھر جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرنا بھی پڑے گا یہ بہت بھیتی ہے کام کا تو میں بڑی مفید باتیں بتایا سنوہ جو میں خاموش ہو گیا اس کے بعد پھر بابا عمر دین کروئیہ جو تھا میرے ساتھ کچھ قدر بیتر بھی ہو گیا تو پھر ایک نئے ایک دو اسیسٹنٹ آگئے ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ مسعود الرحمان صاحب جو تھے وہ چیف اسیسٹنٹ کے رضل صاحب تھے یہ مسعود الرحمان صاحب جو بھارت کے بڑے معروف ایک ایکٹر تھے رحمان ان کے چھوٹے بھائی تھے پھر انہی دنوں میں ایک کامران صاحب تھے جو کبھی ائر فورس میں ہوتے تھے اور وہ مجھ سے کتے قریباً چار پانچ مہینے پہلے فوٹوگرافی کے میدان میں آئے تھے اور رضا صاحب کے وہ اسیسٹنٹ تھے سنا چھے کامران کے ساتھ تو میری بڑی دوستی ہوگی تو ان دنوں میں جو فلمیں بن رہی تھی ان میں ایک فلم تھی آنک کا نشا اس کو پذلی صاحب نارک کر رہے تھے اور اس میں غالباً مسرد نظیر تھی تو ایک اور فلم بن رہی تھی شیخ جلی کے نام چھے اس کے بھی شوٹنگ جو تھی گو ہوتی تھی تو اس کو بھی اٹرنڈ کرنا پڑتا تھا تو بعض اوقات تو یہ ہوتا کہ میں دو دو دن تک بھری نہیں جا سکتا تھا ایک فلم کی شوٹنگ ختم ہوئی تو دوسری کی شروع ہو جاتی تھی دوسری کی ختم ہوئی تو پھر پہلی آ جاتی تھی پہلی کی ختم ہوئی تو پھر تیسری آ جاتی تھی اب گھر والوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ اب کدھر جانے لگا ہے تو ذرا پوچھو گیچ ہوئی جب اچھی طرح تھے تو میں نے ان کو بتا دیا اب اس پر سب لوگ ناراض ہو گئے کہ دیکھو جی یہ کس پروفیشن میں چلا گیا ہے یہ تو فلمی دنیا میں جا رہا ہے وہاں کے لوگ تو وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میرا گھر میں ایک طرح سے کچھ ظلم سا شروع ہو گیا کہ مجھ سے کچھ سیدھے مو بات ہی نہ کرے میں آجا تھا آکے کھانا مل گیا تو کھا لیا تو ورنہ سو گیا وہاں پہ اگلے دن پھر سٹوڈیو میں چلا گیا تو کھانے کا مجھے یاد آیا کہ جب میں شروع شروع میں آیا وہاں پہ تو جب وہ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ کھانا آ گیا وہاں پہ تو مجھ سے کہا جی کھا لے میں نے کہا جی نہیں وہ میں ابھی جا کے باہر تو کہیں کھا لوں گا تو اس نے کہا کیوں یہاں سے کیوں نہیں کھا سے میں نے کہا نہیں کیسے پتہ نہیں کس کے لیے آیا ہوا ہے تو میں وہاں سنے لگے کہنے بھائی جب یہ جو کام کرتے ہیں یہاں پہ لوگ تو ان سب کے لیے کھانا آتا ہے چاہے بھی آپ نے جتنی پینی ہوتی ہے یہ سب آپ کو مفت ملے چنانچہ میں وہاں پہ کافی عرصہ سے قریبا کوئی میرا خیال ہے چھ مہینے کے قریب کام جو تھا وہ سیکھتا رہا ریاض بخاری جو تھا وہ ان دنوں اپنے بھائی کے ساتھ تھا اور وہاں ملکہ سٹوڈیو ایک بنا تھا ڈبیو زیڈ آمد صاحب ایک بڑے معروف فلم ڈائریکٹر تھے انہوں نے وہ قائم کیا تھا وہ کچھ کوپریٹیو طرح کی چیز تھی یہ سٹوڈیو وہاں پہ وہ بنا ہمارے گھر کے پاس ہی ایک سکرین اینڈ ساؤنڈ سٹوڈیو بھی تھا ایس ایم یوسف صاحب بڑے معروف ڈائریکٹر تھے ان کا بیٹا تھا اقبال یوسف اس نے ایک فلم بنائی تھی غلماً رات کے راہی اس کا نام تھا تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پارک ہوتے تو میں بھی سکرین ساؤنڈ سٹوڈیو میں آ جاتا اور وہاں ایک وائل یوسف ریاض بخاری میں ہم لوگ کو برشب لگاتے ہیں فلم جو بن گئی تو یہ جو تھی رات کے راہی تو اس کے وہ فائنل پرنٹ جو تھا وہ دیکھنا تھا تو سب لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو مجھے اس فلم میں بہت سے خوبیہ نظر آئیں لیکن ایک شاٹ آئیتا آیا کہ کمال اس فلم کے ہیرو تھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں اور ایک پہاڑی ادھر ہے بیچ میں سڑک ہے اس کے پار ایک اور پہاڑی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جبکہ بیچ میں سڑک آگئی ہے تو وہ موٹر سائیکل کو اچھانتے ہیں اور وہ دوسری پہاڑی پہنچ جاتے ہیں تو میں نے جب انہوں نے پوچھا باد میں اکبال صاحب نے کہ جی کیسی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یار اور تو سب ٹھیک ہے بہت اچھی ہے لیکن یہ جو آپ نے کیا نا کہ موٹر سائیکل کو ایسے کر دیا کہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک وہ کود کے چلی گئی تو یہ کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگا اس نے اس نے کہا میں نے بھی بابا سے یہ کہا تھا لیکن بابا نے یہ کہا تھا کہ اس کو کلیپ ملے گی ان دنوں میں جتور یہ ہوتا تھا کہ جب فلم کسی سینما ہال میں لگتی تھی تو اس سے پہلے فلم کے جو ڈبے ہوتے تھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ان کو لے کے داتا صاحب جاتا تھا اور وہ ڈبے اور پروڈیوسر ڈائریکٹر تب وہاں پہ سلام کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ڈبے جو تھے وہ لے کے سینما ہال کے پروجیکٹر روم میں پہنچائے جاتے تھے تو جس دن اس فلم کے اناگریشن تھی تو مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ نے آنا ضرور ہے بہت رکھ تھا جب ہم پہنچے وہاں پہ تو فلم شروع ہو چکی تھی لیکن بالکل پل پیک آؤٹ تھا جب وہ سین آیا جس میں میں نے اطراز کیا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ آئے گا سین تو یہ ہوت ہو جائے گا لیکن جب وہ سین آیا اور موٹر سائیکل جو تھی اس کو اتھال کے کمال صاحب دوسری پہاڑی تک لے گئے تو سارے ہال میں کلاکس بجائیں تالیاں بجنی شروع ہوئیں اور میرا جو اندازہ تھا وہ بالکل غرض ثابت ہو گئی تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو فلمی لوگ ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں عوام کی نفسیات کو ان لوگوں کی نفسیات کو جو فلمیں دیکھنے والے ہیں بات لمبے ہو رہی ہے اس سلسلے میں پھر بھی کچھ بات کریں گے آج کے ویڈیو کو یہی تمام کرتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنک کی رہے ہیں سجازت دیجئے خدا آپ موسیقی موسیقی